السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس وقت گوشت کھانا عبادت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صبح کے وقت، بی دوبہر کے وقت، سی رات کے وقت، ڈی قربانی کا گوشت صحیح جواب ہے ڈی قربانی کا گوشت سوال نمبر دو کیا عورت اپنی کمائی شہر سے پوچھے بغیر خرچ کر سکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کر سکتی ہے، اے نہیں کر سکتی، سی جائز نہیں، ڈی منع ہے صحیح جواب ہے اے کر سکتی ہے سوال نمبر تین، کونسی عبادت انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز، بی روزہ، سی زکاة، ڈی حج صحیح جواب ہے اے نماز سوال نمبر چار، قیامت کے قریب کس ملک کی طرف سے آگ نکلے گی؟ آپ کے آپشن ہیں اے مصر، بی امریکہ، سی روس، ڈی یمن صحیح جواب ہے، ڈی یمن سوال نمبر پانچ، کونسا برندہ حضرت علیہ السلام کے لیے روٹی لے کر آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے کبوتر، بی کوا، سی ہدھ ہدھ، ڈی توتا صحیح جواب ہے، بی کوا سوال نمبر چھے، یا جوج موجود کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت نو علیہ السلام، ڈی حضرت ادریس علیہ السلام صحیح جواب ہے، سی حضرت نو علیہ السلام، سوال نمبر سات، وہ کونسا جانور ہے جو سو سے زیادہ آوازیں نکال سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بلی، بی کتا، سی توتا، ڈی لومڑی صحیح جواب ہے اے بلی سوال نمبر آٹھ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن حالات کر دیا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے سوار، بی منگر، سی بودھ، ڈی جمعہ رات صحیح جواب ہے، سی بودھ سوال نمبر نو، حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے لوگ معمور تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سو لوگ، بی دو سو لوگ، سی تین سو لوگ، ڈی چار سو لوگ صحیح جواب ہے، ڈی چار سو لوگ سوال نمبر دس، کس انسان کی گربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے چھوٹے بھائی کی، وی بہن کی، سی سسرال والوں کی، ڈی ماں کی صحیح جواب ہے، فرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اینہوں ایک دنبہ اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک دنبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک اگر مرہوم نے قربانی کرنے کی وسیعت کی تھی اور اس کے ترکہ میں مال بھی تھا تو اس کے ایک تہائی ترکہ اس وسیعت کو پورا کرنا لازم ہے اور اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے مال داروں کے لئے اس وسیعت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں نمبر دو اگر میت نے قربانی کی وسیعت نہیں کی بلکہ کوئی آقل بالک شخص اپنی خوشی سے میت کے لئے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی حقیقت میں قربانی کرنے والے کی طرف سے ہوگی اور اس کا ثواب میت کو پہنچے گا اور اس قربانی کا گوشت مال دار اور فقیر سب کھا سکتے ہیں سوال نمبر یارہ سو سال بعد حضرت عزیز علیہ السلام کو کس نے پہچانا تھا آپ کے اپشن ہیں اے والد نے بی والدہ نے سی بہن نے ڈی خادمہ نے صحیح جواب ہے ڈی خادمہ نے سوال نمبر بارہ شیطان کس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا آپ کے اپشن ہیں اے جہاں نماز ہو بی جہاں پر سورہ بکرہ کی تلاوت ہو سی جہاں پر حضگاری ہو ڈی جہاں اخلاق ہو صحیح جواب ہے بی جہاں پر سورہ بکرہ کی تلاوت ہو سوال نمبر تیرہ کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لئے نمونہ کہا گیا ہے آپ کے اپشن ہیں اے فیرون بی کارون سی نمرود ڈی شداد صحیح جواب ہے اے فیرون سوال نمبر چودہ کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لئے آفیت کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے نماز بی قرآن سی درود پاک ڈی اللہ اکبر صحیح جواب ہے سی درود پاک سوال نمبر پنرہ کس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں تھیں آپ کے اپشن ہیں اے غزوہ بدر بی غزوہ اہود سی غزوہ خندق بی غزوہ تبوک صحیح جواب ہے اے غزوہ بدر ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ